بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحصیل دار کا پیپر ہے اس کے مزید جو کوششن آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ testpoint.p کے ویب سیٹ ہے وہاں سے جا کے آپ کو مل جائیں گے یہ mostly question testpoint.p کے سے ہی آئے ہوئے ہیں اگر آپ تحصیل کی تیاری مزید کر رہے ہیں تو testpoint.p کے ضرور ویزٹ کریے گا یہ mostly question اسی سے ہی آئے ہوئے ہیں سب سے پہلا question what was the name of امام بخاری بہت ہی اہم question بڑی دفعہ یہ پیپروں میں آ چکا ہے محمد بن اسماعیل اور بعض دفعہ یہ انٹریو میں بھی پوچھا جاتا ہے محمد بن اسماعیل ان کی بعض دفعہ date of birth کا پوچھا جاتا ہے یہ 194194 ہجری میں ان کی پداش ہوئی اور 256 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے ان کا تعلق اسبکستان سے تھا which Pakistan scientist was awarded noble prize for physics تو 1979 کے اندر جو عبدالسلام جو صاحب تھے ان کو noble prize نام سے نوازا گیا تھا physics میں objective resolution جو ہے assembly میں بیسے عام طور پی آتا تھا question کہ کب پیش کی گئی تو یہ سب کو پتا تھا کہ 12 March 1948 کو لیکن اس میں اس نے پوچھا کہ objective resolution کس date کو پیش کی گئی تو یہ sorry objective resolution جو پاس ہوئی تھی 12 March 1949 کو لیکن اسمبلی میں سات مارچ 1949 کو پیش کی گئی یہ ہم نے ڈیٹیل سے لکھ دیا ہے یہ پیش جو ہے لیاقت حلی خان صاحب نے کی تھی اور 12 March 1949 کو یہ approve ہوگی سات مارچ کو یہ اسمبلی میں پیش کی گئی how many countries are member of OIC OIC کے کتنے member ہیں 57 یعنی 57 جو ہیں country جو ہے OIC کے member ہیں next question سردار عبدالرہ بنشتر جو ہے was the governor of تو یہ پنجاب کے تھے اس کو یاد کرنے کے لئے نشتر جو ہے پنجاب کے اندر میکروپلس station بھی ہے یہ علاقہ بھی ہے جس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں next question کی بات کی تا largest living bird largest living bird جو ہے وہ stretch شطر مرگ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے بارے 140 kg جو ہے اس کا وزن کہا جاتا ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم نے لکھی ہوئی ہے یہ آپ اچھی طرح اس کو ریٹ کر سکتے ہیں supreme code کا ججہ جو ہوتا ہے اس کی retirement کی age 65 ہوتی ہے جبکہ high code کے 62 ہوتی ہے اور جو age کے بارے میں چھتی جو amendment ہوئی تھی اس کے طے یہ changing ہوئی تھی چھتی amendment the largest island of the world green land جو ہے دنیا کی سب سے بڑی island ہے what was the name of امام بخاری محمد بن اسماعیل مونہ لیزہ جو تھی جو ایک famous painting ہے اس کا painter کون تھا کس میں بنائی تھی لینارڈو دا ون کی اور یہ بھی انتہائی اہم most reputed question ہے لینارڈو دو ون کی جو ہے italian تھا یہ بھی بعض افہ پوچھا جاتا ہے ون کی italian تھا in which continent japan is located تو یہ ایشیا میں ہے اسٹ ایشیا میں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس نے اپنی live stream جو transmission کب سٹارٹ کی 1964 میں نومبر 26 نومبر 1964 سے یہ سٹارٹ ہوئی سب سے پہلا سٹیشنل ہور میں بنا اس کے بعد 1965 میں دھاکہ میں 1965 میں ہی راول پنڈی میں اور 1966 میں کراچی میں who was the second president of Pakistan پاکستان کے دوسرے president کون تھے ایوب خان تھے یہ ڈیٹیل ہم نے ڈال دی ہے سکندر میزہ پہلے تھے پھر ایوب خان پھر یایا خان جو تیسرے تھے ضروفکار علی برٹو چوتھے president تھے اور یہ پوچھا بھی جا سکتا وازفہ نے period بھی لکھ دیا آپ کو اچھا سے یہ تحریک کر سکتے ہیں اس کی سی سی سٹینڈ فار سی سی سے مراد ہوتا ہے کاربن کوپی اور باز بہت بی سی سی ہوتا ہے بی سی سے بلائنڈ کاربن کوپی who is the current prime minister of Pakistan ترکی ترکی کا بھی پرائیم نسٹر کون ہے ترکی کا بھی کوئی نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے amendment کی تھی اس کے تحت انہوں نے پرائیم نسٹر کا جودہ ختم ہی کر دیا اگر یہ بات جو گلیلیوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے اگر یہ بات جو گلیلیوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور ان جو فزکس کے قانون ہیں ان کے یہ انہی کے ہیں تین جو قانون ہیں اور یہ بہت ہی ان کے مشہور قانون ہیں جس سے کہا جاتا ہے کہ دنیا نئے ترکی کرنا شروع گیا نائنت نومبر اٹھارہ سو ستتر is the date of birth ہمیشہ ہم پہلے آتا تھا کہہ دیا لامہ اکبال کی date of birth اس میں اس نے نوم نومبر اٹھارہ سو ستتر کا پوچھا کہ یہ اس کو قابل پیدا ہوئے تو لامہ اکبال اسی طرح کہہ دیا اٹھارہ ستتر کو کہہ دیا رحمت اللہ پیدا ہوئے who is the current ambassador of یورکین یونین انٹو پاکستان جس دن ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس دن تک یہ مس انڈرولا کمی نارا جو سپتمبر دوزہ انیس سے پاکستان میں ambassador ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو مزید جو question ہے اس کے لیٹڈ وہ اسی ویب سٹ testpoint.pk کے اوپر آپ کو مل سکتے دوستو اگر آپ کسی بھی test کی تیاری کیا رہے ہیں the testpoint.pk کے اوپر آپ کو تمام past paper بہت ہی انتہائی اہم جو question اور mostly past paper آپ کو مل جائیں گے یہ تمام categories کے اوپر موجود ہیں اس کے علاوہ notes سے یہ دیکھو یہ تمام mostly اس میں past paper کے question ہے تو یہ جس رہا بھی ہم نے یہ paper discuss کیا یہ بھی mostly question اسی ویب سیٹ سے آئے ہوئے تھے اس کو ضرور پڑھیں اچھی طرح پڑھیں انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہوگی دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ